بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ آلو مونگرے کی ریس پی لے کر آئی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے مونگرے اور یہ آلو کاٹ کے لے لیا ہے ایک درمیانی سائز کی میڈیم سائز کی ہے پیاز اور ایک ادھر ٹوماٹر سب سے پہلے میں مونگرے جو میں نے لیا ہے ان کو تھوڑا ساتھ دو سے تین منٹ تک بوائل کر دوں گی زیادہ دیر ان کو نہیں پوائل کرنا بس یہ اتنے ہی ہوں اب ان کو میں نکال دوں گی اس میں سے اس سے اس کا ذرا سا جو کروارٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی اب اس کو میں سارے کڑائی میں سے نکال دوں گی پھر دوبارہ سے کڑائی رکھ دوں گی اس پہ میں نے آئل ڈال دیا ہے آف کاف آئل گرم ہوگا تو پھر اس میں پیاز ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ساتھ ساتھ سرچ میں چھلاتے رہیں گے اور اب اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی ٹیماتر ہے جو وہ میں نے کٹ کے رکھ دی تھی وہ ڈال دیے اب اس میں جو جائیں گے مسالے وہ ڈال دوں گی بہت ہی کم مسالے اس میں جائیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک کا حلدی ہاف ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا لال مرچ پاودر ماشاءاللہ سے بہت زبردست اس کا کلر آئے گا بہت مزیدار اس طرح بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس طریقے سے اب میں سب سے پہلے آلو اس میں ڈال دوں گی آلو دو سے تین منٹ تک اس میں ڈال کے رکھ دوں گی اب کور کر دوں گی اس کے اوپر سے دو منٹ کے لیے یہ اب دیکھیں اس لئے ان کو میں نے کیا ہے کہ ہم نے جو مونگرے ان کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح آلو پہ اچھے طریقے سے کلر آ جائے گا اب اس میں جو مونگرے وہ ڈال کر ان کو میڈیوم فلیم پہ رکھ دیں گے اس کو پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں بیچ بیچ میں سے چمچ ہلاتے رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ڈکن اتار کر رہا ہم اس کو پرائی کر دیں گے جو پانی ہے اس میں تھوڑا بہت وہ خوشک ہو جائے اب دو میڈیوم سائز کی میں نے لے لیے ہری مرچیں وہ اس میں ڈال دی ہیں اب خوشبو اور ذائقے کے لیے ہم ڈالیں گے اوپر سہرہ دنیا بہت ہی مزیدار سے یہ آلو منگرے کی ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ اب ریڈی ہیں اب یہ دیکھیں آئل بالکل سیپرٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے آلو منگرے کی ریسپی بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں مجھے اس ریسپی کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ